اسلام ایکم میں آپ کا ٹیچر ازان اور آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس طرح کی پوسٹ کو کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے ایک ایمیج کریئٹ کی تھی میٹ جرنی سے جس کی قوانٹ تھی کہ ایک گھوٹ ہو بکرا ہو جس نے یہ سوٹ پہنا ہو اور ڈارک ریڈیش بیگراؤنڈ ہو اس میں اس نے ڈارک ریڈیش بیگراؤنڈ تو نہیں بنائی پر اس نے یہ ایک اچھی ایمیج کریئٹ کی ہے جس کو میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے فوٹو شاپ میں اپن کر لیتے ہیں فوٹو شاپ میں اپن کر کے اس کا اس کا لاغ اتم کرتے ہیں لاغ اتم کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کا جو بکرے کی شیف ہے اس کی سلیکشن کر کے میں نے اس کی علاق سے لیئر کرنی ہے اس کے لیے میں میں کنٹرول جے پرس کر رہا ہوں اور جے پرس کرنے کے بعد کنٹرول ایم پرس کر کے میں اس کی برائٹنس تھوڑی سنکریز کر رہا ہوں برائٹنس انکریز کرنے کے بعد اتر سے آکے لیولز پر لیول کریٹ کروں گا اور اتر سے بھی میں اس کی تھوڑے سے لیول صدا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ان دونوں لیئرز کو سلیک کر کے کنٹرول ایم پرس کر رہا ہوں یہ چیز میں اس لیے کیا ہے کہ اگر اس سائیڈ سے دیکھیں تو تھوڑا سا وہ وازیہ ہو گیا اس کا نظر آنے لگ پڑا ہے اگر اب میں اس پہ کلک کر کے لیئر پہ پر اپرٹیز میں جا کے یہاں پہ سلیکٹ سبچیکٹ پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی سلیکشن تھوڑا سی بیٹر کرے گا ٹھیک ہے اب اس پہ کلک کر کے میں کنٹرول جے پرس کروں گا سلیکشن ہوئی ہوئی تھی اس لیے اس نے اس کے اوپر یہ بنا دیا اب مجھے یہ چیز نہیں تھی چاہیے اگر میں اس کے اوپر سلیکشن یہ کیا ہے تو مجھے اس لیئر کا نہیں چاہیے اس کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہ پہلے والی لیئر کو سلیک کر کے اب کنٹرول جے پرس کرتا ہوں تو اس کو بے شک میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میرے پاس جانسا ہے یہ ایک اپنا امبرکرے کی فارم مجھے مل گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب مجھے یہ تھوڑا بیگراؤنڈ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ جو پوسٹ کے ڈیزائن ہے اس میں اوپر ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں یہاں سے آکے ون ریشو ون سکوئر کو سلیک کروں گا اور شیفٹ پریس کر کے میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں اتنی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس لیے میں ادھر آکے اینٹر پریس کروں گا تو یہ اس کو کر دے گا کٹرول زیرو کر کے وہ اس کو فٹ کرتا ہے سکرین پہ اس کے بعد مجھے ادھر کٹرول پریس کر کے ادھر کلک کروں گا تو مجھے اس کی سلیکشن مل جائے گی اب مجھے اس کو سلیکشن کو تھوڑا سا ایمیج کی اندر والی سائٹ پہ کرنا ہے اس کے لیے میں سلیکٹ میں جاؤں گا سلیکٹ میں جا کے موڈی فائی پہ جا کے یہاں سے کنٹریکٹ میں کلک کروں گا اور یہاں سے آلماسٹ فور پکسل میں اس کو اندر کی طرف کر دوں گا یہ دیکھیں سائٹ سے اس نے اس کو سلیکشن کو تھوڑا اندر کر دیا ٹھیک ہے اب مجھے اس کو سلیک کرنا ہے جو باہر والا ایریا ہے ابھی اس نے اس کے اندر والی ایریا کو سلیک کیا ہے اس کو انورس کرنے کے لیے کنٹرول شیفٹ آئی پریس کرتے ہیں جس نے اس کو انورس کر دیا سلیکشن کو اب میں یہاں سے ایڈیڈ میں جاؤں گا ایڈیڈ میں جا کے کانٹنٹ ویر فیل پہ کلک کروں گا اور یہ اس کا نا سائٹ سے ایریا بنا دے گا آپ میں دے سکتے ہیں اس میں اس نے کافی اچھا اس کو کریٹ کر دیا اور میں اس کو نیو لیئر کی بجائے کرنٹ لیئر پہ رکھ کے پریس کرتا ہوں تو یہ اس کو کنٹرول ڈ کر کے اس کی سلیکشن کو ہتم کر رہا ہوں اب ہمارے پاس اس کی سلیکشن بھی ہے اب مجھے تھوڑا سا اس کے بیگرونڈ میں افیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا میں نے اس لیئر پہ کلک کیا ایک نیو لیئر یہاں پہ کریٹ کی بریش ٹول لیا ادھر سے آکے میں نے کلر سلیک کیا اس کی تھیم کے مطابق تھوڑا سا کلر اپنے چائز سے بھی آپ کلر لے ستے ہو اور یہاں سے آکے میں تھوڑا سا وای پرنٹ اور یہ والا کلر سلیک کیا بریش کی سافنیس کو میں نے 0% پہ رکھا ہے اور سائز میں نے اس کا انکریز کیا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز تھوڑا سا دیکریز کر کے یہاں پہ اب میں کلک کرتا ہوں تو اس نے پچھے اس کے ایک افیکٹ ڈال دیا جس کو اب ان کے یہ جو ادھر ایکسپیرمنٹ کر کے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہو مجھے اس میں سے سب سے اچھا جونس سافٹ لائٹ لگا ہے بیگراؤنڈ سے لائٹ نیچے سے آ رہی ہے ٹھیک ہے جو کول لگ رہی ہے اب یہ تھوڑی سی کام اس کے لئے میں کنٹرول ج پریس کرتا ہوں اس نے اس کو ڈبلیکیٹ کر دیا کنٹرول تی پریس کر کے اس کو ایک سوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر یہ زیادہ وائبرین لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سی اس کی پیسٹی کم کر دیتا ہوں اب مجھے اس کے اوپر اور یہاں پہ وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں جاتے ہوں یہاں پہ جا کے یہاں پہ لکھتے ہیں ایدالعظہ عربی کالیگرافی آن لائن ایمیجیس میں جاتے ہیں ایمیجیس میں جا کے ہم ان میں سے کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں جو بلیک میں شور ہے اس کے میری پوسٹ کے مطابق یہ والا زیادہ فیٹ ہو رہا ہے یہ ایک ٹیزی کی ویب سائٹ پہ یہ فری گرافک ہے چیک کر دیتے ہیں یہ فری گرافک پڑھا ہے یہاں پہ ہم اس پہ کلک کر کے فری ایٹریبیوٹ پہ کر کے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو اپن کرتا ہوں ہم ڈاؤن بچ نہ پڑھا ہے آپ کیسے آخبر کر سے کیسے جگل کل طرح ؟ وائٹ کرنے کے بعد مین جس کنٹرول سی پریس کر پسٹا سا پر پ бесٹر مت پسٹا بار میں پر یہ ہمارے پر صلاح اس سے اس سول ChoAct ابجیکٹ بھی کر سکتا ہوں اور پیکسل امیج کے طور پر بھی کر سکتا ہوں میں ابھی پلحال اسے سمارٹ اوبجیکٹ کے طور پر کر رہا ہوں یہ ہمارے پر سا گیا اس کا سائز ڈیکریز کیا اسے یہاں پر اوپر رکھا اب ابھی بھی اگر نوٹ کریں تو جو بیگرونڈ ہے وہ ہمارے پر جگہ کام ہے اس کے لیے تو ابھی پھر سے میں سی پریس کروں گا کراپ ٹول لوں گا اور سکوئر فرمک لے کے اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ یہ نا رائٹ سائیڈ پر زیادہ ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ادھر کی طرف موک کروں گا لیفت سائیڈ پر اور اس کو سینٹر پر کرنے کی کوشش کروں گا سینٹر میں کر کے اب اینٹر پریس کر رہا ہوں اور دوبارہ سے میں اس کو کنٹرول پریس کر کے سلیکشن کر رہا ہوں اس کی اس لیک میں جا کے موڈیفائی میں جا کے کانٹریک میں جا کے 4% تندر کر کے اس کو کنٹرول چیپٹ آئی پیس کر کے لے چیپٹ اینٹر کو سپا کے ساتھ اور سلیکشن کر پر ایڈیٹ میں جا کے کانٹرول کنٹ آئی ایڈ پیس کر پھلے کانٹرول پریس کر دیا دوبارہ سے اس اس پاس سےی کر دیا پر کیس کر دیا ہم نے اس کو ہم دوبارمم کر دیا یہ بہت اچھا تول ہے میں آپ کو کانٹرول کا بتا رہا ہوں کارڈ پیس یا اپنے بینے چیزے بھی بیگرانڈ میں اچھا اچھا اگر کمپلیکس چیز بھی پیس کردیا میں اس لئے اس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے ابھی یہ 2023 میں یا 2022 میں یہ آپشن ہیں جو ان سے جنریٹی فیل کے وہ بتا رہا ہوں جو سمپلی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں سنٹرلائز کر رہا ہوں سنٹرلائز کر کے پھر اس کے بعد ان دونوں کو ایکٹیویٹ کر جاتے ہیں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بیگراؤنڈ میں تھوڑا سا ہم کیلیگرافی کا افیکٹ ایڈ کریں اس کے لئے اب یہاں جاتے ہیں اور اب کیلیگرافی بیگراؤنڈ نکال لیتے ہیں جس میں جاتے ہیں اور اتر سے ٹوننے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا ایسا کرتے ہیں میرے حیال سے یہ چیز جو انسی ہے یہ اچھی ہے اس کو میں ڈاؤنڈوڈ کر لیتا ہوں اس کو ایلیسٹریٹر میں اپن کرتے ہیں اپن کر کے ہم اس کو ٹریس ایمج پر کلک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے اس کے آپشنز نکال کے ایڈوانس پر کلک کر کے تھوڑا سا تھریشورڈ انکریز کرتے ہیں یہ سیٹنگز کو تھوڑا موک کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کہ ہمارا ریکٹر پر فیکٹ لگ رہے ہیں اب مجھے لگ رہا کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اب بیگراؤنڈ پر وائٹ کلر بھی ہے میں اگنور وائٹ پر کلک کروں گا اس کا بیگراؤنڈ کا کلر پر کلک کرتا ہوں اور اس نے اس کا مجھے ویکٹر بنا دیا اور ویکٹر بنانے کے بعد میں نے پھر سے اس کا وائٹ کلر کیا اور وائٹ کلر کرنے کے بعد کنٹرول سی کیا اور ادھر آکے میں نے کنٹرول بھی کیا اور اگین سمارٹ اوبجیکٹ کے طور پر میں نے اس سے بیسٹ کیا اگر میں اس کی اپیسٹی کام کروں تو یہ تھوڑا سا آر لگے گا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا بیٹر بنانے کے لیے پھر ہم ان کو یوز کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں کونسا ہمارا بیٹر لگ رہے آپ یہ اوڑلے پر میں یوز کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ٹرائی کر سکتے ہیں سارے اس طرح سے موک کر چیک کر سکتے ہیں کونسا سی لگ رہے مجھے اس وقت جونسا اس میں اوڑلے پساندار ڈیفرنٹ ٹرائی کر سکتے ہیں کونسا کام کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نیچے سے نظر آئے مجھے اور اوپر باری سائٹ سے مجھے نظر نہ آئے اس کے لیے میں اس کو ماس کروں گا در سے آکے اور اس کے ماس پر کلک کر کے میں گریٹین ٹول لے رہا ہوں اور اس کو یہاں سے نیچے سے شیفٹ پریس کر کے اوپر کی طرف پر ہوں گا اب اس کو یہ اوپر جاتے ہوئے نا جو اچھا لگ رہے یہاں پر اب اس کو اپنی مرضی سے ہم موک کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ٹھیک لگ رہے ہیں یہ ہنچاروں کے تھوڑا پھول یہاں تک آ جائے اور ٹھیک لگ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آپ پوست ریڈی ہوگی ہے اگر ہم اس میں اور بھی ٹھیک لگ کر سکتے ہیں وہ اپنی چائز کے مطابق ہے اب میں اس کو تھوڑا انٹریسٹنگ بنانے کے لیے یہاں سے آتا ہوں کلاوڈ کی پی اینجی ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں کلاوڈ کی پی اینجی یہ والی اچھی ہے ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں پھر جہاں جاتے ہیں یہاں سے کوئی پی اینجی ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں یہ والی پی اینجی ہے ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں اس کو ڈریک کر کے اس میں لے جا کے ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں اس کو چھوڑا کر دیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی